میرا نام ہیمان شکمار ہے اور میں پہلے چھتیز دور میں کام کرتا تھا ابھی میں ہیمانچل پردیش میں ایک سنسطان ہے سمبھاولہ سنسطان پالنپور میں پچھلے ڈیر سال سے یہاں پر ہوں میں اس سے پہلے چھتیز گڑھ میں آدیواسیوں کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں ان کے ساتھ کام کرتا تھا چھتیز گڑھ میں جب بڑی کمپنیوں کو زمینیں دینے کے لیے آدیواسیوں کے جو کھنج زمینوں کے نیچے ہیں ان کو بڑی کمپنیوں کو دینے کے لیے سرکار نے آدیواسیوں پر حملہ شروع کیا تو ہم لوگ چھتیز گڑھ میں ہی کام کر رہے تھے اور سرکار نے سلوہ جلوم کے نام سے ایک ابھیان چلایا جس میں آدیواسیوں کے گاؤں جلانا ان کی فصل جلانا آدیواسی بہیلاؤں کے ساتھ سرکشہ بلوں دورا بلاکار کرنا نردوش بوڑھے اور بچوں کی حتیائیں کرنا آدیواسیوں کو بے قصور آدیواسیوں کو جیلوں میں ڈال دینا فرضی مقدمے بنا کر کے یہ سب شروع کیا تو ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہم نے فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹس پرکاشت کی ہم میڈیا میں گئے ہم نے کورٹ میں ان معاملوں کو لے کر گئے اس سے سرکار ہم سے بہت ناراض ہو گئی اور سرکار نے ہمارا جو وہاں آشرم تھا دنگتے گارہ میں اس کے اوپر بلڈوزر چلا دیا ہمارے ساتھیوں کو جیلوں میں ڈال دیا اور میری ہتھیا کی تیاری کی جس رات میری ہتھیا سرکار کرنا چاہتی تھی میں چھتیزگر سے نکلا اور اب چھتیزگر میں میرے خلاف بہت سارے فرضی مقدمے سرکار نے بنا دیا ہیں اور چھتیزگر میں میرے پرویش پر پابندی لگا دی ہے تو جہاں اٹھارہ سال ہم نے کام کیا اب مہا میں جا نہیں سکتا مہا کے عادی واسیوں پر ابھی بھی سرکار بہت اتیچار کر رہی ہے لیکن میرے وہاں جانے پرویش پر پابندی ہے ہمارے جو ساتھی مہاں کام کر رہے تھے ہمارے ساتھ انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا ان کو ہم نے زمانت پر رہا کروایا ہے جیسے کوپا کنجام ہمارے ساتھی تھے سکدیو ایک ہمارے ساتھی تھے سونی سوری لنگا کڑوپی یہ سب ہمارے ساتھی ہیں اور ان لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا سرکار نے ان کو زمانت پر رہا کر آیا گیا ہے یہ ابھی وہاں پر عادی واسیوں کے بیچ کام کر رہے ہیں اور میں کوشش میں ہوں کی کسی طریقے سے میں واپس ان آدھی واسیوں کے پاس جا پاؤں گا اور اپنا جو کام ہے آدھی واسیوں کی سیوہ کا اور ان کے ساتھ رہنے کا ہو کر پاؤں گا ہماشو جی ایک بات تھی کی یہ آپ نے پچھلے دوہزار ساتھ کی باتیں بتائی دوہزار ساتھ کی بات کی لیکن اس سے پہلے آپ کا جو کردار تھا جو آپ کا جو اپستی تھی تھی ستیس گھڑ میں وہ کس طریقی تھی وہاں پر سرکار کا کیس کس طریقے سے آپ کی ساتھ سائی ہوگتا ہے آپ کے خلاف کی سرکار دوہزار پانچ کے بعد چیز نے بدلنی شروع ہوئی جب سرکار نے ٹاٹا اور احسار کے لئے زمین چھیننے کے لئے آدھی واسیوں کے اوپر حملہ کیا سلواجرم کے نام پر اس سے پہلے تک ہم لوگ سرکار کے بہت سارے کائرکرم کریانوید کر رہے تھے جیسے وارٹر شیڈ پروگرام سرکار کے ساتھ ہم چلا رہے تھے وہاں گاؤں میں ہیلتھ کا میتانین کائرکرم ہم لوگ سرکار کے ساتھ مل کر کے گاؤں میں کومیونٹی ہیلتھ پر ایک کائرکرم چلا رہے تھے اس کے علاوہ ہم یہ سمپور ساکشرتہ بھیان جو ہے یونیورسلائیزیشن آف ایلیمنٹری ایڈوکیشن اس پر ہم لوگ کام کر رہے تھے سرکار کی مدد کر رہے تھے تو ہمشکشاہ سواست روزگار ان ساری چیزوں پر سرکار کے ساتھ مل کر جنتہ کے لئے کام کر رہے تھے اور سرکار ہمیں بہت پسند کرتی تھی ہماری بات کو بہت مہت دیتی تھی ہمیں سلاکار سمیتیوں میں نیوکت کیا جاتا تھا لیکن جب دوہزار پانچ میں سرکار نے سلوہ جلوم شروع کیا بڑی کمپنیوں کے لئے آدھی واسیوں پر حملے شروع کیے اور بہت اتیچار سرکار نے کیے تو ہم نے اس کے خلاف جب آواز اٹھائی تب پھر چیزیں بدل گئیں پھر جو ہم سرکار ہمیں بہت پسند کرتی تھی پھر سرکار ہمیں نا پسند کرنے لگی سرکار ہم سے ناراض ہو گئی ہمیں نکسلائٹ کہنے لگی کل تک ہم لوگ سرکار کے بہت پیارے تھے لیکن جب ہم نے سرکار کے غلط کاموں کا بھی روز شروع کیا تو ہم نکسلائٹ کہلائے جانے لگے اور ابھی تو سنا ہے کی مطلب قریب سو کے قریب میرے خلاف فرضی مقدمے سرکار نے درج کروائے ہیں اور وارنٹس نکال دیا ہے میرے خلاف کہ میں کبھی بھی 36 بار جاؤں تو مجھے ہمیشہ کیلئے جیل میں ڈال دیا جائے اس میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ آپ کو ہمانشو کمار کے ساتھ جوڑتے ہیں گاندین کچھ لوگ آپ کے ساتھ جوڑتے ہیں نکسلائٹ کچھ لوگ یہ کس طرح کی آپ کی چھوی بنائی جاری ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں دیکھئے ہمیں یہ تو نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی پہلے کے وچارک چاہے وہ مارس ہوں چاہے وہ گاندھی ہوں ان کی ہی لائن پر چل سکتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا اتیاز کبھی اپنے کوئی ریپیٹ نہیں کر سکتا ہمارے سمیں میں جو سچائیاں ہیں جو ہمارے سمیں میں چل رہا ہے اس میں ہمیں اپنی بھومی کا نشید کرنی ہوتی ہے تو میرے سمیں میں جو ہو رہا ہے اس میں میں اپنی بھومی کا دیکھتا ہوں جو غلط لگتا ہے اس کے خلاف بولتا ہوں جو صحیح لگتا ہے اس کا سمرتن کرتا ہوں تو کچھ لوگ جو بلکل پارم پر ایک گاندھی وادی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہیمانشو بہت ریڈیکل بات کر رہا ہے اس لئے یہ تو نکسلائٹ ہے یا پھر ہمارے بہت سارے کومنس دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ ہیمانشو بہت ساری چیزوں پر کافی نرم ہو جاتا ہے یہ تو گاندھیان ہے تو لوگوں کا اپنا درشتی کونڈ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ٹھیک ہے اس کے بکش میں اور جو غلط ہے اس کے ویرود میں ہمیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے وہ ہی میں کرتا ہوں تو مجھے جو ٹھیک لگ رہا ہے وہ میں بول رہا ہوں اور وہ ہی میں کر رہا ہوں میں اس بات کی پروانی کرتا کہ مجھ پر لیبل کیا لگایا جاتا ہے گاندھی وادی کا یا نکسلائٹ کا ویسے پنجاب میں میں گیا سائیکل یاترہ کے دوران تو وہاں انجین ایکسپریس نے چھاپا کہ گاندھیا نکسلائٹ ہیمانشو کمار وزٹس پنجاب تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے آگری سوال کی بہت زیادہ ابھی آپ یہاں پر رہ رہے ہیں کافی لوگ آتے ہیں اور آپ کو آپ سے ملتے ہیں تو آپ کے پاس آپ ان سے کس طریقے سے باتیں کرتے ہیں کہ ہاں ان کو سمجھ میں آتی ہیں چیزیں جیسے پریزنٹیشن کے آپ دکھاتے ہیں کچھ آپ ویڈیو کلپس دکھاتے ہیں تو صرف باتوں میں ہی لوگ وشواس کر لیتے ہیں یا جو آپ کے پاس ثبوت ہے ان سے بھی لوگ سچائی کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں نہیں میرے پاس تو دیکھئے سارے ایویڈینسز ہیں میرے پاس کوٹ پیپرز ہیں میرے پاس اس وقت کی میڈیا کی کلپنگز ہیں میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں بہت ساری چیزوں کے فوروگریپس بھی ہیں ڈاکیمنٹری ایویڈینسز ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کو پتا ہے کی میں نے اٹھارہ سال چھتیزر میں کام کیا ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں اور میں نے کیا کیا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے اور جو کچھ ہوا وہ سارا تو میڈیا میں چھپتا ہی رہا اور میں کوئی بھی چیز کلپنا کے آدھار پر نہیں بتاتا ہوں سب جو ہوا ہے وہی اتحاس لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں تو لوگوں کو کموگش معلوم بھی ہوتا ہے اور اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے کسی چیز پر تو ہمارے پاس اس کے ایویڈینسز ہیں شکریہ بات بات شکریہ شکریہ